حمیدی، سفیان، یہیہ بن سعید انساری، محمد بن ابراہیم تیمی، القما بن وقاس لیسی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عامال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ اسے پائے گا یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے لیے ہجرت کی ہو عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن اروا اروا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حارس بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس وہی کس طرح آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی میرے پاس گھنٹے کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے اور جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں جو اس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھا پھر جب وہی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا یاہیہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب اروہ بن زبیر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غارِ ہیرہ میں تنہا رہنے لگے اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تحنس کیا کرتے تحنس سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے اور اس کے لئے توشہ ساتھ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے یہاں تک کہ جب وہ گارِ ہیرہ میں تھے حق آیا چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتہ نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دھورایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو سب لوگوں نے کمبل اڑھا دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلح رحمی کرتے ہیں نہ توانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں محتاجوں کے لئے کماتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبدالعزی کے پاس گئیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ذات بھائی تھے زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بھوڑے ہو گئے تھے ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے چچا ذات بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا کاش میں نوجوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے جواب دیا ہاں جو چیز تو لے کر آیا ہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انساری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس ہرہ میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر روب تاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ المدسر کم فانزر وربک فکبر وسیابک فتحر اے کمبل اڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے پھر وہی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگیں عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس کے مطابع حدیث بیان کی ہے اور حلال بن رداد نے زہری سے مطابعت کی ہے یونس اور مامر نے فوادہ کی جگہ بوادرہ بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل ابو اوانہ موسیٰ بن ابی آئیشہ سعید بن جبیر اللہ تعالیٰ کے کول لا تحرک بھی لسانکا لتعجال بھی جلد یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیے کہ متعلق حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اترتے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے منجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے اور سعید نے بیان کیا کہ میں دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا چنانچہ اپنے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو جلد یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینہ میں جمع کر دینا اور اس کو تمہارا پڑھنا پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یعنی اس کو سنو اور چھپ رہو پھر یقینا اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر بلا شبہ میرے ذمہ ہے کہ تم اس کو پڑھو اس کے بعد جب جبرائیل آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل نے پڑھا تھا عبدان عبداللہ یونس زہری بشر بن محمد عبداللہ یونسو مامر زہری عبداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور خاص طور پر رمضان میں جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے اور جبرائیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے اور قرآن کا دور کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی پہنچانے میں تھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے عبالیمان حکم بن نافع شعیب زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سفیان بن حد نے بیان کیا کہ ہر کل نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور وہ اس وقت قریش کے چند سرداروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تاجر کی حیثیت سے گئے تھے یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود احد کیا تھا غرض سب قریش ہر کل کے پاس آئے یہ لوگ اس وقت اعلیہ میں تھے تو ہر کل نے ان کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا اور اس کے گرد سردارانے روم بیٹھے ہوئے تھے پھر ان سب قریشیوں کو اس نے اپنے قریب بلایا اپنے ترجمان کو طلب کیا قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اس شخص کا قریب نصب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ان سب سے زیادہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں یہ سن کر ہر کل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب رکھو اور ان کو ابو سفیان کی پشت کھڑا کر دو پھر ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اگر مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً ان کی تقریب کر دینا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا غرض سب سے پہلے جو حرکل نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے میں نے کہا وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں پھر حرکل نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں نے کہا نہیں پھر حرکل نے کہا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے نہیں پھر حرکل نے کہا کہ امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور پھر حرکل بولا آیا ان کے پیروکار روز بروز بھڑتے جاتے ہیں یا گھڑتے جاتے ہیں میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں حرکل بولا آیا ان میں سے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی شدت کے باعث اس دین سے خارج بھی ہو جاتا ہے میں نے کہا نہیں پھر حرکل نے کہا کہ کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں میں نے کہا نہیں اور اب ہم ان کی محلت میں ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ اس محلت کے زمانہ میں کیا کریں گے وعدہ خلافی یا افائے احد ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے مجھے اور کوئی موقع نہ ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حالات میں داخل کر دیتا حرکل نے کہا آیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے میں نے کہا ہاں تو بولا تمہاری جنگ ان سے کیسی رہتی ہے میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کے مثل رہتی ہے کہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ حرکل نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیز گاری اور سلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اس کے بعد حرکل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے ان کا نصب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں عالی نصب والے ہیں اور تمام پیغمبر اپنی قوم کے نصب میں اسی طرح کہ آیا یہ بات اپنی نبوت کا دعوی تم میں سے کسی اور نے بھی کیا تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اس کول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باب دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں پس میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ ان کے باب دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے باب دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ان پر کبھی جھوٹ کی توحمت لگائی گئی ہے تو تم نے کہا کہ نہیں پس اب میں یقینا جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے رہے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں در حقیقت ایمان کا کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہوتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد ان کے دین کیا کہ نہیں اور ایمان کی یہی صورت ہے جب کہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ نہیں بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیز گاری کا حکم دیتے ہیں پس اگر تمہاری کہیں ہوئی بات سچ ہے تو ان قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے اور بے شک میں کتب سابقہ سے جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے پس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقینا میں ان سے ملنے کا بڑا احتمام کرتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقینا میں ان کے پیروں کو دھوتا پھر ہر کل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دہیہ کلبی کے ہمرا امیر بسری کے پاس بھیجا تھا اور امیر بسری نے اس کو ہر کل کے پاس بھیج دیا تھا منگوایا اور اس کو پڑھوایا تو اس میں یہ مضمون تھا اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والے کے نام سے یہ خط ہے اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے باشا روم کی طرف اس شک پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام لاؤگے تو کہرے الہی سے بچ جاؤگے اور اللہ تمہیں تمہارا دگنا سواب دے گا اگر تم میری دعوت سے مو پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری تمام رئیت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار بنائے اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراز کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللہ کی عطاعت کرنے والے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب حرکل نے جو کچھ کہا کہ چکا اور آپ کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا آوازیں بلند ہوئیں اور ہم لوگ وہاں سے نکال دئیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تو ابو کبشا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ایسا بھڑ گیا کہ اس سے بنی اسفر روم کا بادشا خوف رکھتا ہے پس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے یہاں تک کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا اور ہر کل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا بیان کیا جاتا ہے کہ ہر کل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا تو اس کے بعض خواس نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کی حالت خراب پاتے ہیں ابن ناطور کہتا ہے کہ ہر کل کاہن تھا نجوم میں مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے خواس سے جب کہ انہوں نے پوچھا یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ خطنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا تو دیکھو کہ اس زمانہ کے لوگوں میں خطنہ کون کرتا ہے لوگوں نے کہ سوائے یہود کے کوئی خطنہ نہیں کرتا سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بھیجئے کہ جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں پس وہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہر کل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غصان کے بادشاہ نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر بیان کی جب ہر کل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ خطنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ خطنے کیے ہوئے ہیں اور ہر کل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ خطنہ کرتے ہیں تب ہر کل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو روم پر غالب آئے گا پھر ہر کل نے اپنے دوست کو رومیاں یہ حال لکھ کر بھیجا اور وہ علم نجوم کا اسی کا ہم پایا تھا اور یہ لکھ کر ہر کل ہمس کی طرف چلا گیا پھر ہمس سے باہر نہیں جانے پایا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں اس کے بعد ہر کل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو ہمس میں تھا طلب کیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر دیے جائیں تو وہ بند کر دیے گئے اور ہر کل اپنے گھر سے باہر آیا تو کہا کہ اے روم والو نت قائم رہے اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو تو اس کے سنتے ہی وہ لوگ وحشی گھدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے تو کواڑوں کو بند پایا بالآخر جب ہر کل نے اس درجے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ جب وہ آئے تو ان سے کہا میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا انتہان لینا تھا وہ مجھے معلوم ہو گئی تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے ہر کل کی آخری حالت یہی رہی ابو عبداللہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو شعیب کے علاوہ سوالح بن قیسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے عبید اللہ بن موسیٰ حنزلہ بن ابی سفیان اکرمہ بن خالد ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کا قصر پانچ ستونوں پر بنایا گیا ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نماز پڑھنا زکاة دینا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا عبداللہ بن محمد جوفی ابو عامر عقدی سلمان بن بلال عبداللہ بن دینار ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاقے ہیں اور حیاء بھی ایمان کی شاقوں میں سے ایک شاق ہے آدم بن ابی یاس شعبہ عبداللہ بن ابی سفر اسمائیل شعبی عبداللہ بن امرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان اعزاء نہ پائیں اور پورا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے بخاری نے کہا کہ ابو معاویہ نے بروایت دعوت آمیر عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا اور عبدالاللہ نے بروایت دعوت آمیر عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا سعید بن یحیہ بن سعید کرشی یحیہ بن سعید ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ ابو بردہ ابو موسی کہتے ہیں کہ ایک مطبع صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان سے مسلمان ازا نہ پائیں عمرو بن خالد لیس یزید ابو الخیر عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاو جس کو جانتے ہو اور جس کو نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو مسدد یحیی شعبہ قطادہ انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے ابو ابو یمان شعب ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یاکوب بن ابراہیم ابن علیہ عبدالعزیز بن صحیب انس آدم بن ابی یاس شعبہ قطادہ انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں محمد بن مسنہ عبدالوحاب سقفی عیوب سے زیادہ محبوب ہوں اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لئے کرے اور کفر میں واپس جانے کو ایسے برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ابو ولید شعبہ عبداللہ بن جبیر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا انسار سے محبت کرنا اماندار ہونے کی نشانی ہے اور انسار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے ابو یمان شعیب زہری ابو عدریس آئز اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبادہ بن سامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب اقبہ میں ایک نقیب تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ایسا بہتان کسی پر باندھنا جس کو تم دیدہ و دانستہ بناو اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا پس جو کوئی تم میں سے اس اہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی اور جو ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے تو اس سے در گزر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے عبادہ سے اس شرط پر بیعت کر لی عبداللہ بن مسلمہ مالک عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبی سعساء عبداللہ بن عبد الرحمن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا اچھا مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے محمد بن سلام عبد حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب لوگوں کو ایسے عامال کا حکم دیتے جو وہ ہمیشہ کر سکیں عبادات شاکہ کی ترغیب کبھی ان کو نہ دیتے تھے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے مثل نہیں ہیں بے شک اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم غزب ناک ہوئے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے چہرہ مبارک سے غصہ کا اثر ظاہر ہونے لگا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کا جاننے والا میں ہوں سلمان بن حرب شعبہ خطادہ انس رضی اللہ تعالی انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزا پائے گا وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام ماں سوا سے محبوب ہو اور وہ شخص جو کسی بندہ سے صرف اللہ تعالی کے لئے محبت کرے اور وہ شخص جو ایمان نصیب ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے اسمائیل مالک امرو بن یحیی مازنی یحیی مازنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو پس وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے پھر وہ نہر حیاء یا نہر حیاء میں ڈال تازگی کے ساتھ پانی کے ساتھ اگتا ہے اے شخص کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ دانہ کیسا سبز کومپل زردی مائل نکلتا ہے اس حدیث کے ایک راوی عمر نے اپنی روایت میں لفظ حیاء کی جگہ حیات کا لفظ اور من ایمان کی بجائے من خیر روایت کیا ہے محمد بن عبید اللہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب ابو امامہ بن سحل بن ہنیف ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں سونے کی حالت میں تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے بدن پر کمیز ہے بعض کی کمیز تو صرف پستانوں ہی تک ہے اور بعض ان سے نیچے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو بھی میرے آگے پیش کیے گئے اور ان کے بدن پر جو کمیز ہے وہ اتنا نیچہ ہے کہ وہ اس کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اس کی تعبیر ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک مرتبہ کسی انصاری صحابی کے پاس سے گزرے اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو حیاء کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ حیاء کے بارے میں اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دو اس لیے کہ حیاء ایمان میں سے ہے عبداللہ بن محمد مسندی ابو روح حرمی بن عمارہ شعبہ واقد بن محمد ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکاة دیں پس جب یہ کام کرنے لگیں تو مجھ سے ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے علاوہ اس سزا کے جو اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کر دی ہے اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے احمد بن یونس موسیٰ بن اسمائیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا کہ پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحم جہاد کرنا کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور مقبول حج ابو الیمان شعیب زہری عامر بن سعد بن ابی وقاس سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا نہیں دیا جو مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا تھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلان شخص سے اعراض کیا اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سمجھتے ہو تو میں نے تھوڑی دیر سکوت کیا پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے مجبور کر دیا اور میں نے پھر وہی بات کی یعنی یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلان شخص سے اعراض کیا اللہ کی قسم میں اسے مومن جانتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جانتے ہو یا مسلم پھر میں کچھ دیر چپ رہا اس کے بعد جو کچھ میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے پھر اپنی بات کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعاد رضی اللہ انہو میں ایک شخص کو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے اور اللہ تعالی اس کو آگ میں سرنگو نہ ڈال دے دے دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت ایسا خیال نہیں ہوتا خطیبہ اور جسے جانتے ہو اور جسے نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو عبداللہ بن مسلمہ مالک زید بن اسلم عطاء بن یسار ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس کی رہنے والی زیادہ تر میں نے عورتوں کو پایا وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں عرض کیا گیا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی اے شخص اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے بعد اس کے کوئی خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراں کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا عبد الرحمن بن مبارک حماد بن زید عیوب یونس حسن احنف بن قیس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے وقت میں اس مرد علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہو کی مدد کرنے چلا تو راستے میں مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو مل گئے انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو میں نے کہا اس مرد علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہو کی مدد کروں گا وہ بولے کہ لوٹ جاؤ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں میں نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یہ قاتل کی نسبت جو آپ نے فرمایا اس کی وجہ تو ظاہر ہے مگر مقتول کا کیا سبب وہ کیوں دوزخ میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا شائق تھا حالانکہ وہ حریف مسلمان تھا سلمان بن حرب شعبہ واصل اہدب معرور کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ربزہ میں ملاقات کی اور ان کے جسم پر جس قسم کی تہبند اور چادر تھا اسی قسم کی چادر اور تہبند ان کے غلام کے جسم پر تھا میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے میں نے ایک شخص کو جو میرا غلام تھا گالی دی یعنی اس کو ماں سے غیرت دلائی تھی یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ و کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تم نے اسے اس کی ماں کی غیرت دلائی ہے تم ایسے آدمی ہو کہ اب ہی تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں ان کو اللہ نے تمہارے قبضہ میں دیا ہے جس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے وہ ہی اس کو پہنائے اور دیکھو اپنے غلاموں سے اس کام کا نہ کہو جو ان پر شاک ہو اور اگر ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو اب الولید شعبہ بشر محمد شعبہ سلیمان ابراہیم القما عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بہت گھبرائے کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا تو اللہ بزرگ و برطر نے اِنَّ الشِّرْكَ لَزُلْمٌ عَزِيمٌ یعنی بے شک یقیناً شرک بڑا ظلم ہے نازل فرمایا سلیمان ابو ربی اسمائیل ابن جعفر نافع نافع بن مالک ابن ابی آمیر ابو سہیل مالک بن ابی آمیر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین پہچانے ہیں جب بولے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے قبیسہ بن اقبا سفیان آمش عبید اللہ بن مرح مسروق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چار کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے تا وقت کہ اس کو چھوڑ نہ دے وہ چار باتیں یہ ہیں جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب لڑے تو بے حودگی کرے اب الیمان ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایماندار ہو کر ثواب جان کر شب قدر میں قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے حرمی بن حفظ عبدالواحد عمارہ ابو زرعہ بن عمر بن جریر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص کے لئے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلے اور اس کو اللہ تعالی پر امان رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق ہی نے جہاد پر آمادہ کر کے گھر سے نکالا ہو اس عمر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے لشکر کے ہمرا جانے سے بھی دریغ نہ کرتا کیونکہ میں یقیناً اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی راہ میں مارا جاؤں اسمائیل مالک ابن شہاب عمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے محمد بن سلام محمد بن فضیل یحیی بن سعید ابو مسلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر روزے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے عبدالسلام بن متحر عمر بن علی مہن بن محمد غفاری سعید بن ابی سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گا پس تم لوگ میانہ روی کرو اور اعتدال سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کرو سترہ اور وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالی کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہمراہ مکہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھ ہی ہے یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش تھے مگر جب آپ نے اپنا موہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو یہ ان کو ناغوار ہوا زہیر جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے اس حدیث میں یہ نکل کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے اسی قدیم قبلہ پر کچھ لوگ مر چکے تھے ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا خیال کیا جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی امام مالک نے بروایت زید بن اسلم عطا بن یسار بیان کیا کہ ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جن کا اس نے ارتقاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر معافضہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے دس گنے سے سات گنے تک اور برائی کا اسی کے موافق دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اسحاق بن منصور عبد الرزاق مامر حمام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کی خوبی پیدا کر لیتا ہے تو جو نیکی وہ کرتا ہے وہ اس کے لئے دس گناہ سے لے کر سات گناہ تک لکھی جاتی ہے اور جو برائی وہ کرتا ہے وہ اس کے لئے اتنی ہی لکھی جاتی ہے محمد بن مسنہ یحیی حشام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس اس وقت کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے پوچھا کہ کون ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی کہ یہ فلان عورت ہے اور اس کی نماز کی کثرت کا حال بیان کرنے لگیں آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو دیکھو تم اتنے عامال کی ذمہ داری اپنے اوپر لو جن کی ہمیشہ کرنے کی تم کو طاقت ہو اس لیے کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تا وقت ہے کہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ دین کا کام ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کر سکے مسلم بن ابراہیم ہشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ایمان ہو وہ دوزق سے نکالا جائے گا اور جو لا الہ اللہ کہے اور اس کے دل میں گےہوں کے ایک دانے کے برابر خیر ایمان ہو وہ بھی دوزق سے نکالا جائے گا اور جو شخص لا الہ اللہ کہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ایمان ہو وہ بھی دوزق سے نکالا جائے گا ابو عبداللہ نے کہا کہ ابان نے بروایت قطادہ انس نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے بجائے خیر کے ایمان کا لفظ روایت کیا ہے حسن بن صباح جعفر بن عون ابو عمیس قیس بن مسلم تارک بن شہاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر یعنی یہودیوں پر وہ آیت تو ہم اس دن کو جس دن وہ نازل ہوتی عید منا لیتے امیر المؤمنین نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے یہودی بولا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو یہ سن کر کہنے لگے کہ بے شک ہم نے اس دن کو اور اس مقام کو یاد کر لیا ہے جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی آپ اس دن عرفہ میں مقیم تھے اور جمعہ کا دن تھا ہٹ تو سنی جا رہی تھی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے لیکن جب قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں وہ شخص بولا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تُو اپنی خوشی سے پڑھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے اس نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ اور روزے بھی میرے اوپر فرض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تُو اپنی خوشی سے رکھے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکاة کا بھی ذکر کیا اس نے کہا کہ میرے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی صدقہ بھی فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تُو اپنی خوشی سے دے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا کہ اللہ کی قسم نہ میں اس عبادت میں اپنی طرف سے زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا احمد بن عبداللہ بن علی منجوفی روح عوف حسن محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ امان کا کام اور سواب سمجھ کر جاتا ہے اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لی جائے اور اس کے دفن سے فراغت نہ کر لی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے تو وہ دو حصہ سواب کے لے کر لوٹتا ہے ہر حصہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ لے اور دفن کیے جانے سے قبل لوٹ آئے تو وہ ایک کے رات سواب لے کر لوٹتا ہے عثمان معزن نے اس کے مطابع حدیث دوایت کی ہے اور بیان کیا کہ ہم سے بروایت آف محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کیا محمد بن ارعرہ شعبہ زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجیا فرقہ کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے قطعبہ بن سعید اسمائل بن جعفر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ ملے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لئے نکلے مگر اتفاق سے اس وقت دو مسلمان باہم لڑ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس واسطے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں مگر چونکہ فلاں فلاں باہم لڑے اس لئے اس کی خبر دنیا سے اٹھا لی گئی اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو اب تم شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں اور انتیسویں اور پچیسویں تاریخوں میں تلاش کرو مسدد اسمائیل بن ابراہیم ابو حیان تیمی ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت میں اللہ کے ملنے پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو پھر اس شخص نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور نماز پڑھو اور زکاة مفروضہ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس شخص نے کہا احسان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خشو اور خلوص سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ حالت نہ حاصل ہو تو تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے پھر اس شخص نے کہا کہ قیامت کب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ خود سائل سے زیادہ اس کو نہیں جانتا بلکہ ناواقفی میں دونوں برابر ہیں اور میں تم کو اس کی علامتیں بتائے دیتا ہوں جب لونڈی اپنے سردار کو جنے اور سیاہ اونٹوں کو چرانے والے امارتوں میں رہنے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے اور قیامت کا علم تو ان پانچ چیزوں میں ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری آیت تلاوت فرمائی اس کے بعد وہ شخص چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ چنانچہ لوگ اس کو واپس لانے کو گئے مگر وہاں کسی کو نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم سکھانے آئے تھے ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں کو امان کا جزو قرار دیا ہے ابراہیم بن حمزہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ان سے ہر کل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم تو تم نے کہا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور امان جب تک آلہ درجہ تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کی یہی صورت ہوتی ہے میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر جاتا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں اور امان کی حالت اسی طرح ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں مل جائے کہ پھر کوئی شخص اس سے ناکش نہیں ہو سکتا ابو نعیم زکریہ عامر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا اور جو شخص شبہوں کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جانور شاہی چراغہ کے قریب چر رہا ہو جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہو جائے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراغہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں خبردار ہو جاؤ کہ بدن کا ایک ٹکڑا گوشت کا ہے جب وہ سمر جاتا ہے تو تمام بدن سمر جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا دل ہے علی بن جاد شعبہ ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس رہو میں تمہیں اپنے مال سے کچھ حصہ دوں گا لہٰذا میں دو مہینے ان کے پاس رہا بعد ازاں انہوں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ قبیلہ عبدالقیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کس قوم کے ہو یا یہ پوچھا کہ تم کس جماعت سے ہو وہ بولے کہ ہم ربیعہ کے خاندان سے ہیں آپ نے فرمایا کہ مرحبہ بالقوم یا بجائے بالقوم کے بالوفد فرمایا غیر جزایا ولا نداما پھر ان لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سوائے ماہ حرام کے کسی اور زمانے میں آپ کے پاس نہیں آسکتے اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مزر کا قبیلہ رہتا ہے ان سے ہمیں اندیشہ ہے لہٰذا آپ ہم کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داقل ہو جائیں اور ان لوگوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کے بابت بھی پوچھا کہ کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام تو آپ نے انہیں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع کیا صرف اللہ پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کس طرح ہوتا ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب واقف ہیں آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ سواء اللہ کے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کو نماز پڑھنے زکاة دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ مالِ غنیمت کا پانچویں حصہ بیت المال میں دے دیا کرو اور چار چیزوں میں پانی یا کوئی اور چیز پینے سے ان کو منع کیا ہنتم سے اور دبا اور نقیر سے اور مزفت سے اور کبھی ابن عباس مزفت کی جگہ مکیر کہا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور باقی لوگوں کو جو اپنی جگہ رہ گئے ہیں ان کو تعلیم دو عبداللہ بن مسلمہ مالک یحیٰ بن سعید محمد بن القمہ بن وقاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کے نتیجے نیت کے موافق ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جو وہ نیت کرے لہذا جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی حجرت اسی کام کے لئے لکھی جاتی ہے جس کے لئے اس نے حجرت کی ہو اور جس کی حجرت دنیا کے لئے ہو کہ اسے مل جائے یا کسی عورت کے لئے ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی حجرت اس بات کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے حجرت کی ہو حجاج بن بن حال شعبہ عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید ابو مسعود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بی بی پر سواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ کا حکم رکھتا ہے حکم بن نافع شعیب زہری عامر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جو کچھ خرچ کروگے کلیل یا کسیر اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا یہاں تک کہ جو لکمہ تم اپنی بی بی کے موں میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا مسدد یاہیہ اسمائیل قیس بن ابی حازم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکاة دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی ابو نومان ابو عوانہ حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس دن میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا پہلے وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک علاہ کہ خوف اور وقار اور آہستگی کو اپنے اوپر لازم رکھو یہاں تک کہ امیر تمہارے پاس آ جائے اس لیے کہ امیر تمہارے پاس ابھی آتا ہے پھر کہا کہ تم لوگ اپنے امیر مطوفی کے لیے خدا سے معافی مانگو کیونکہ وہ خود بھی اپنے مجرموں کے قصور معاف کر دینے کو پسند کرتے تھے پھر کہا کہ اما بعد میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں تو آپ نے مجھ سے مسلمان رہنے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی شرط لگائی پس میں نے اسی پر آپ سے بیعت کی قسم ہے اس مسجد کے پروردگار کی بے شک میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے علم کی فضیلت کا بیان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ تم میں سے امان لے آئے ہیں اور انہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند کر دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ کر